السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے آپ سبھی اچھی ہوں گے دوستوں آج میں آپ کے ساتھ لنچ کی رسیپی شیئر کرنے والی اور یہ ہے پلاو سب سے پہلے میں مسائل پیسوں گی سب سے سب سے پیاز اور پیاز میںٹ کریں والی ساہیس کا ساتھی ہے ادھا چمچ دیرہ ا Was playoffs مرتفع ارللالہ اینتی میں لگا کہتے ہیں ڈوچھے ٹکڑ關 ایسا بڑا سا بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ اچھا ہے چھوٹے پیسوں میں ہی لگتی ہیں تو اسے کٹنے کے بعد میں اسے اچھے سا واش کر لوں گی اسے کلین کر لوں گی تاکہ اس میں سے جو بھی سمیل وغیرہ اور جو بھی گندگی ہے وہ سب باہر نکل جائے وہ سب نکل جائے اور فش جو ہے وہ بلکل کلین ہو جائے تو چلیے ابھی میں اس کی کٹنگ کر لے رہی ہوں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں بیہاری سٹائل میں فش بنا رہی ہوں اس لئے میں نے اس میں سرسو کا استعمال کیا ہے جس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو آپ اس طریقے سے کنگ فش ضرور ایک بار ٹرائی کرنا آپ کو بہت سادہ ہی پسند آئے گی تو یہاں پر دوستو میں نے فش کو واش کر کے ایک برطن میں رکھ لیا ہے اس میں ہم ڈال لیتے ہیں مسالے تو یہاں پر جو نارمل ٹی سپون آتا ہے چائے کا چمچہ جیسے کہتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ میں اس میں درک کا پیسٹ اور لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے ایک ایک چمچ چھوٹے چمچ سے اور دو چمچ میں نے جو مسالے کا پیسٹ ابھی ریڈی کیا تھا وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں جس میں سرسو زیرہ کا گل مرچ اور پیاس اور ٹرماتر تھا نمک ڈال لیتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے اور ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بازے سے ہم نے پندرہ سے بیس منٹ تک اسے مسالوں میں ہی فش کو لپیٹے رہنے دینا ہے یعنی کہ مرینیٹ کر لینا ہے 15-20 منٹ آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں چونکہ میں جلدی بنا رہی ہوں اس لئے کم سے کم آپ پندرہ سے بیس منٹ ضرور مرینیٹ کریں یہاں پہ مرینیشن پندرہ سے بیس منٹ میں نے کر لی ہے اور اب ہم اسے فرائی کریں فش کو فرائی کرنے کے لئے میں سرسوں تیل کا استعمال کر رہی ہوں یعنی کہ مسٹرڈ آئیل کا استعمال کر رہی ہوں تو پین میں میں نے سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے اور جیسی تیل گرم ہوگا ہم اس میں مچھلی کے ٹکڑے کو ڈالیں گے تو یہاں پہ فش کی پیسز میں نے اس میں ڈالنا شروع کر دیا ہے دوستو آپ چاہیں تو اس فش کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں بات میں یہاں پہ اسے شیلو فرائی ہی کر رہی ہوں دیپ فرائی سے مسالے جو ہے بلکل ہی الگ سے ہونے لگتے ہیں اور میں نے یہاں پہ بیسن مغیرہ کا استعمال نہیں کیا ہے اس لئے میں اسے شیلو فرائی ہی کر رہی ہوں اور میں پریفر بھی کرتی ہوں شیلو فرائی ہی کھانا اس لئے میں اسے شیلو فرائی کر رہی ہوں تو آپ چاہیں تو آپ اپنی پسند سے ڈیپ فرائی سے کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو اس کو سائٹس کو چینج کرتے ہوئے ہم نے اسے اچھا سا کلر دی دینا اور فش کو پکا لینا ہے تو یہاں پہ فش جو ہماری ہے وہ فرائی ہو چکی ہے اچھے طریقے سے ایک سائٹ سے تو آپ کو دیکھ رہا ہے دوسری سائٹ سے بھی میں چینج کر کے دیکھ لے رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ دوسری سائٹ سے بھی فش فرائی ہو گئی ہے تو اسے نکال لیتے ہیں اور ان فش کو ہم نکال کر پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں اور اسے ہم سائٹ میں رکھیں گے جب ہم سالن بنا لیں گے یعنی کہ گریوی ریڈی کر لیں گے اس کے بعد اس فش کا ہم استعمال کریں گے تو چلیں اب ہم گریوی فش کو میں نے ریڈی کر لیا ہے سائٹ میں رکھ دیا اور ہم گریوی بنانا شروع کرتے ہیں تو ایک کڑائی میں نے لے لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے سرسوں کا تیل دوسری سرسوں کا تیل میں ہی اس کا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپشنل میں نورمل تیل ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرسوں کا تیل ہے تو آپ اس میں بنانا بہت اچھا فلیور آئے گا تو اس میں میں ڈال رہی ہوں رائی یعنی کہ کالی سرسوں تو میں نے دو چھوٹکی ڈالی ہے آدھا چمچ سے تھوڑا کم میں نے اس میں ڈال دیا اور جیسے یہ کڑکے کا یعنی کہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو میں اس میں مسالے ڈالوں گی تو مسالوں میں میں اس میں ڈال رہی ہوں ادرک اور لیسن کا پیسٹ تو میں نے ٹھوڑا چمچ میں ٹھوڑا دے ایک چمچ میں اس میں ڈال تیلرے ہوں تو میں نے اس میں ڈال دیا ادرک اور لیسن کا پیسٹ کر کے آئے گا اور ساتھی باقی جاؤں مذہ Predator پیسٹ میں مشکم سے غévہ ٹھوڑا اب ہم اس میں شامل کردیں تو ہم آپ اس میں شامل کردیں گے جو پیسٹ ہم نے بتا ہی پیاس ٹماٹر کا اور باقی کے مصالوں کا پیسٹ میں پیسٹ شامل کر دیا ایسی میں ایک سے دو منٹ کے لئے اس طریقے پکا لیتے ہیں اس کے بعد سوکھی مسائلیں ایک چمچ دھنیا پاوڈر شامل کر دیا ہے ساتھی آدھا چمچ میں حلدی پاوڈر شامل کر دیا ہے ان سب کو مسائلوں کو اچھے سے ملا لیتے ہیں ساتھی اس میں شامل کر دیں گے نمک ٹیسٹ کے حساب سے نمک اپنے ٹیسٹ کی حساب سے جتنا آپ کھانا چاہتے ہیں اتنا نمک آپ اس میں شامل کر دیں اور اب ہم اسے کور کر کے دس سے بارہ منٹ تک دھیمی آج پر کوکھونے دیں گے مسالوں کو اور تب تک ہم پلاؤں بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ایک برتن لے لیا ہے میں نے اس میں میں گھی ڈال رہی ہوں تو ایک چمچ میں نے گھی ڈالا اور ایک چمچ تیل ڈال رہی ہوں دونوں ہی بڑے چمچیں سیک ایک چمچ ہے ساتھی اس میں میں نے گرم مسالے میں تیز پتہ چینی اور زیرہ ڈالا شاہ زیرہ سٹار آنائز اور پانی ڈالا پانی میں چاول کے ڈبل ڈال رہی ہوں چار گلاس میں نے پانی ڈال دیا تھا اور نمک ڈال دیا تھا اور چلی مسالے کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو ایک مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھون رہا ہے اسے میں تھوڑی دیر اور فرائی کر لوں گی جب تک مسالہ ہمارا گھونتے ہیں یہ پانی کوچھ کر لیتے ہیں تو پانی میں اُبار counselor آ چکا ہے اور جیسے ہی پانی میں اُبار علا جائے گا دوستو میں اس میں ڈө imagination دن ایسے میں دھولے ہوئے چاول ڈال دؤ ممکی تو میں نے دو کپ چاول لیا اور چار کپ پانی میں ڈال دا تھا تو یہاں پر دھولے ہوئی چاول میں نے اس میں ڈال دیا ہے míme Time Antonie cade محلوکا سکتے ہیں اسے دھک کر کھوکھو دیں گے جب تک کہ پانی ہے وہ ختم نہ ہو جائے چلی سے کور کر کے ہم کھوکھو دیں گے اور آئیے مسائلہ چک کر لیتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل آپ اوپر تیرتا ہوا نظر آرہا ہے تو اسی مسائلہ ہے وہ اچھی طریقے سے کھوکھو چکا ہے تو دوستو یہاں پر میں کری میں آلو بھی ڈال رہی ہوں جو کہ کمپلیٹلی آپسنل ہے آپ نہیں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اگر ڈالیں گے تو اچھا ہی لگے گا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ نہیں پسند کرتے ہیں آلو تو آپ اسکپ کر دیں تو میں یہاں پر آلو کے ٹکڑوں کو میں نے گھول گھول کاٹ لیا آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اور اس میں چلا لینا ہم نے دو سے تین منٹ تک بھوننا ہے مسائلوں کو آلو اور مسائلوں کو ایک ساتھ اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی تو پانی ہم نے ڈالنا ہے جتنی گریوی آپ کو جتنی ٹھک رکھنی ہے اس حساب سے پانی ڈالیں تو میں نے یہاں پہ ڈیڑھ کپ کے راؤن پانی اس میں شامل کر دیا ہے اور اسے ہم ڈھک کر کوک کریں گے جب تک 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 کہ آلو گل نہ جائے تو آئیے چلی چیک کرتے ہیں ہم اسے اور یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ آلو جو وہ کوک ہو چکا ہے تو چلے چیک کر لیتے ہیں تو آلو ایزلی ٹوٹ رہا ہے یہ گل چکا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں تلی ہوئی فش تو جو مچھلی کو میں نے تل کر رکھا تھا وہ اس کے پیسز میں اس میں شامل کر دے رہی ہوں اور اسے اچھی طریقے سے تھوڑا مکس کر لوں گی اور اسے ڈھک کر ہم پانچ منٹ کے لیے دھیمی آج پر سمن ہونے دیں گے اور تب تک چلی چاول چک کر لیتے ہیں تو دوستو چاول یہاں پر جو ہے اس نے پورا پورا پانی جو ہے وہ ابسورپ ہو چکا ہے اور یہ جو سفید پلاو آپ کہیں وائٹ پلاو آپ بول سکتے ہیں یہ جو ہے بن کر تیار ہو چکا ہے زیرہ رائز تو نہیں کہیں گے کیونکہ میں نے زیرہ کا استعمال لے کے شاہ زیرہ میں نے ڈالا ہے تو یہ پلاو ریڈی ہو چکا ہے اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور آئیے چلیے فش کو چک کر لیتے ہیں تو چلے دوستو یہاں پر فش میں بھی اوبال آ چکا ہے اور یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو اس میں شامل کر لیتے ہیں دھنے کے پتے اور اسے مکس کر کے گیس کی فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور یہ فش کری بھی ریڈی ہے تو چلیے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہماری ڈشز ایک پلیٹ میں نے لے لیا اس میں پہلے ہم چاول نکال لیتے ہیں یعنی کہ پلاو پلین پلاو وائٹ پلاو آپ کہہ سکتے ہو اسے یہ میں نکال لے رہی ہوں اور یہ تھنڈا تھوڑا سا تھنڈا جب ہوگا تو آپ کو یہ پھرارا دیکھے گا یہ گرم گرم جب بنتا ہے تو تھوڑا سا یہ گیلا لگتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے چونکہ یہ گرم ہوتا ہے اس وجہ سے ایک دوسرے میں چپکا ہوا ہوتا ہے تو چلیے فش کری بھی نکالتے ہیں آلو کے ساتھ بہت ہی اچھا فلیور اس کا آتا ہے سرسوں کی وجہ سے تو یہ مزدار سی لنچ کی ریسپی تیار ہے دوستوں تو آپ اس طریقے سے فش کری کو وائٹ پلاو کے ساتھ ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ ٹیک کیئر دعاوں میں یاد رکھے گا